بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کال رات نواز شریف کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور نے لہول کے اسپطال میں داخل کیا گیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف کا ڈینگی ٹیسٹ منفی آیا ہے یہ کہنا ہے درجمان قومی احتساب بیورو کا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بڈی ٹی وی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنڈی کے اور نشان کو دبانا مت بھولیں یہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورسا سوشل میڈیا پر شیئر کریں لائک اور کمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی فوج اور حکومت کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں اور پاک فوج زندہ بار پاکستان پہندہ بار ضرور کمنٹ کریں قومی احتساب بیورو نیاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کی صحت کی حالت قابو میں ہے کیونکہ ان کا ڈینگی ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے انہوں نے بتایا کہ دوائیوں کی فراہمی کی وجہ سے پلیٹ لیس میں کمی واقع ہوئی تھی پون پتلا ہو گیا تھا جس کی تجویز ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے دی تھی انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کو طبی معاینے کیلئے سروزز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سابق وزیراعظم کو چوبیس گھنڈے طبیس سہولیات فراہم کی جائیں گی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کر دی گئی ہے ترجمان نے کہا کہ میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیب نے ڈاکٹر ادنان کو نواز شریف کو دینے کی اجازت نہیں دی جو کہ سراسر بے بنیاد اور غلط بات ہے ناظر ہم آپ کے اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نواز شریف ہسپتال میں داخل ہو گئے اور دوسری طرف ان کے داماد کیپٹن ڈیٹائر سفدر کو گرفتار کر لیا گیا مریان نواز کے شوہر کو اشتیال انگیز تقریر کرنے پر لہور کے لاکھر راوی ٹول پلازا کے سے گرفتار کر لیا گیا اشتیال انگیز تقریر کرنے پر پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے کیپٹن سفدر کو گرفتار کیا پولیس نے کیپٹن سفدر کو گرفتار کر کے ناملوم مقام پر منتقل کر دیا جبکہ دوسری جانب نواز شریف سروس سفدر میں انتقل کیے گئے تارگونوں کی جانب سے لاہور کے مختلف مقامات پر اتجاز کیا گیا اور ٹائر بھی جلائے گئے دوسری جانب نواز شریف کی تازہ تری میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد نیب نے انہیں فوری منعاتوں پر علاج کے لیے سفدر میں رہنے کا فیصلہ دیا ہے مزید بتایا گیا کہ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کا لیٹلیٹ کاؤنٹ سولہ ظاہر آ رہا ہے نواز شریف کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے سرزیس اسپتار کے سینئر ڈاکٹرز برمشت میں ایک میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دیا گیا ہے دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے نواز شریف کی حالت بگڑنے پر شدید تفضات کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سابق وزید عظم کو علاج کی مکمل سوریات فرام کی جائے جبکہ نواز شریف کی حالت بگڑنے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے لاہور کے ملتان لوڑ پہ تجاجی مظاہرہ کیا گیا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم کو اجازت دیجئے بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنامی رسکو اسلام اللہ حافظ